کسان بھائیوں کچھ کسان بھائی اس بات کی جانگاری چاہتے ہیں جو اپنی دھان کی فصل کو پہلی یوریا کب دیں کتنی ماترہ میں دیں اس یوریا کے ساتھ اور کیا کیا چیز ملائیں تاکہ ہماری دھان کی فصل کی کافی اچھی گروت ہو سکے پودے سے کلے زیادہ فوٹیں جڑوں کا وکاس ہو ساتھیوں اور فصل میں کافی زیادہ ہریالی بنی رہے اور جو ہم دھان کی کٹائی کریں تو ہمیں دھان کی بہت اچھی شاندار پیداوار بھی دیکھنے کو ملیں تو کسان بھائیوں آپ لوگوں کی بات کو دھیان رکھتے ہوئے ہم اسی مددے پر بات کریں گے کہ اپنی دھان کی فصل کو ہم پہلی یوریا کب دیں کتنی ماترہ میں دیں اور اس یوریا کے ساتھ اور کیا کیا چیز ملائیں ساتھیوں تاکہ ہماری فصل کا بہت اچھی طریقے سے گروت ہو سکے تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو لاشتر تک جرور دیکھئے گا چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر کے ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ادھک سے ادھک کسان بھائیوں کے پاس اس ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا کسان بھائیوں جیسے کہ ہم اپنے دھان کی روپائی کر لیتے ہیں اور ہماری دھان کی فصل پندرہ سے لے کر کے بیس دن کے بیس کی ہو جاتی ہے تو یہ جو سمیں ہوتا ہے وہ پہلا یوریا دینے کا سب سے سمیں بیشتخصہ ہوتا ہے اور اس سمیں پر ہم اپنے دھان کی فصل کو پہلا یوریا دے سکتے ہیں پہلا یوریا ہمیں لینا ہے دوستو پائنٹیس سے لے کر کے پائنٹالیس کلو گرام پرتی اکڑ کی طرح سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس یوریا کے ساتھ ملانی ہے جنگ سلپیٹ 33% والا چار سے پانچ کلو گرام پرتی اکڑ اور اس کے ساتھ میں ہم جو ہے 80% وڈی جی سلپر بھی سامل کر سکتے ہیں تین سے چار کلو گرام پرتی اکڑ کی طرح سے ان تینوں کو دوستو ایک ساتھ ملا کر کے ہم اپنے دھان کی فصل میں بکھراو کروا کر کے دے سکتے ہیں ان تینوں کو ایک ساتھ دینے سے سب سے اچھا لاب یہ ہوگا کہ فصل کھو بھری ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پودے سے جو ہے کلو کفٹاؤ دوستو کافی شاندر طریقے سے ہونا شروع جائے گا اور پودے کا جو جڑ ہوگا دوستو وہ بھی وکست ہونے لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پودے کا جڑ وکست ہونے کا سب سے چلا بھی ہوگا کہ وہ جو ہے جمین سے ادھیک سریک پوشک تتو کا اوشوشل کر پائے گا اور جس کا پریڈام سروپ یہ ہوگا کہ ہماری فصل بہت اچھی طریقے سے گروت کرے گی جنگ سلفر کے علاوہ بھی کچھ تک ہوتے ہیں اس کا استعمال آپ پہلی یوریا کے ساتھ دوستو کر سکتے ہیں کوئی انیوارتہ نہیں ہے یدی جرورت ہو آپ کی فصل میں تب ہی آپ اس کو دیں نہیں تو آپ یوریا جنگ اور سلفر سے کام چلایں ساتھیوں آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت کچھ اپنے فصل کو دیتے ہیں یوریا دے دیئے جنگ دے دیئے سلفر بھی دے دیئے اس کے باوجود بھی آپ کی فصل میں دوستو ہریالی اتنی نہیں آ پاتی ہے جتنا آپ دوستو چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے مگریشم سلفر جو ہے ساتھیوں چار سے پانچ کلو گرام پرتی کڑکی در سے اپنی دھان کی فصل کو پہلی یوریا کے ساتھ دے سکتے ہیں ساتھیوں اور اسے کے ساتھ آپ کی دھان کی فصل میں ایک سمجھ سے اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کے کھیت میں جو ہے کچھ پودے سفید رنگ کے ہو جاتے ہیں ساتھیوں اور اس کے ساتھ ساتھیوں جو سفید ہی آتی ہے ان پودوں میں وہ لوہا کی کمی سے آتی ساتھیوں لوہا تتکی پورتی کے لئے آپ فیرس سلفر جو دوستو پانچ سے لے کر کے دس کلو گرام پودے کا وستان اُسار پالی یوریا کے ساتھ بھی دیکھ سکتے دوستو یدی آپ پالی یوریا کے ساتھ مگنیسیم سلفر یا پھر فیرس سلفر نہیں دینا چاہتے ساتھیوں تو آپ دوسری یوریا کے ساتھ بھی دوستو مگنیسیم سلفر اس کے ساتھ فیرس سلفر دونوں میں سے ایک کو دے سکتے ہیں دونوں کو دے سکتے ہیں ان دونوں کو بہت اچھا بینیفیٹ دیکھنے کو ملتا ہے فیرس سلپیٹ آپ کی فصل کو روک سے بھی بچاتا ہے یدی آپ کے خیت میں کوئی بیماری لگ گئی ساتھیوں ہیں اور آپ نے اس بیماری کے لیے کوئی دبا مگرہ یوز کیا ہے اور اسی سمائے پر یدی آپ فیرس سلپیٹ کو اپنی فصل پر دے دیں تو آپ کی فصل بہت اچھی طریقے سے سوچ ساتھیوں بہت اچھی ہری بری ہو جاتی ہے اور گروہ بھی کرنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ دس دن بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری فصل میں کسی بھی طریقے کا روگ لگ ہو ہوتا تو کسانوائیوں یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دھان کی فصل کی بہت اچھی شاندہ طریقے سے گروہ تو پودے کے جڑوں کا بہتر وکاس ہو کلے زیادہ فٹیں اس کے ساتھ فصل میں کبھر یاری رہ ساتھی ہو تو آپ جو ہے پیلی یوریا کے ساتھ جنگ سلپیٹ اور اس کے ساتھ سلپر وڈی جی کا اپیو کر سکتے ہیں اور ان دونوں کے علاوہ آپ چاہتے ہیں مگنیسن سلپیٹ اور فیرس سلپیٹ کا بھی دوستوں اپیوک دھان کی فصل میں کر سکتے ہیں اگر آپ ان سب چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر کے آپ اپنی دھان کی فصل کو دیشتے ہیں ساتھی ہو تو آپ کو بہت اچھے پریڈام دیکھنے کو ملے گا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں آپ کو آنے والے سمجھ میں دھان کی سب سے اچھی پیدوار بھی دیکھنے کو ملے گی دوستوں دھان کی پیدوار کے لیے سب سے مکھ جو بات ہوتی پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پہلی یوریا دینے کا صحیح سمجھ یدی ہم پہلی یوریا صحیح سمجھ پر دیتے ہیں جو صحیح سمجھ پر دیتے ہیں آپ کے دھان پسل میں کافی شاندار طریقے سے کلوک پھٹا ہوگا پودے ہرے برے رائیں گے بڑھوال لیں گے پتیاں دیکھ چوڑیوں گے جس سے کہ آپ کو آبے کے جا کر اچھا خاصہ اتفادن دیکھنے کو ملے گا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہمیں صحیح سمجھ پر منیجمنٹ کر کے رکھنا ہے فرٹیلائزرز کا کیونکہ ایک شاندار طریقے فرٹیلائزر جو منیجمنٹ کسان بھائی کرتے ہیں انہی کے کھیتوں میں جو ہے اچھا س اچھا دھان کو پادم دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیٹو اور روگوں سے بھی دوستو ہماری دھان کی پسل کو بچانے اس کے لیے سمجھ سمجھ پر نریشان کرتے رہے کھیتوں کا اور دیکھیں کہ کوئی اگر روگ لگا ہے تو اس کا توراں سے توراں نریشان رکھنے اس کے علاوہ ساتھ ہی وہ بات کریں تو فرٹیلائزر کے علاوہ تیسرے ساتھ جو مک کے کام ہوتا ہے ہماری دھان کی پسل میں ہوتا ہے پانی یعنی کہ نمیگ ہمیں بلکل بھی دھان کی پسل سے نہیں ہٹنے دینا ہے سمجھ سبار پانی دیتے رہنا ہے یعنی بارش لگتار ہو رہی ہے تو آپ پانی بلکل بھی نہ دیں یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے تو آپ سمجھ سبار پانی دیں تب ہی آپ کو دھان میں اچھا خاصا فٹاو ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جا کر کھت پادن بھی اچھا دیکھنے کو ملے گا تو یہاں تھی دوستو جدھان کی پسل میں کلو کے فٹاو کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا آگے جا کر کھت پادن لینے کے بارے میں جانکاری ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کریئے تو دوستو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ